اسلام علیکم ڈراما سیرن رد کہ اگلی اپیسوٹ کافی ہی کمال اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں سالات ایمان سے کہے گا کہ آپ کی توجہ میری طرف بڑھ رہی ہے آپ میری خدمتیں بھی بہت کر رہی ہیں لیکن میں یہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ کے اور میرے درمیان جو دیوار ہے شاید وہ میں کبھی نہ گھرا سکوں وہ یہ بات جانبوجھ کر کہے گا تاکہ جو بھی دل میں بات ہے ایمان کے وہ اس کے زبان پر آ جائے ایمان جو اپنے ایموشن کنٹرول کرے گی وہ کھل کر بات نہیں کرے گی اس کی آنکھوں اور اس کی باتوں سے تو یہ جلگتا ہے کہ اس کو بھی سالار سے محبت ہو گئی ہے بس وہ بتا نہیں رہی ایمان کے محبت اور توجہ سالار میں بہادری لے آئی ہے اسی دنے سالار سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے ایمان جب اپنے باپ سے ملنے گھر جائے گی تو اس کے بابا بھی اسے کہیں گے کہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں تم اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں ہو وہ لوگ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں ایمان اپنے باپ سے کہے گی کہ آپ فکر نہ کریں سالار پہلے جیسا نہیں رہا بہت بدل گیا ہے اس میں بہت زیادہ بہادری اور طاقت آ گئی ہے وہ میری حفاظت کرنا جانتا ہے جمیل اپنی ماں کے کہنے پر سویرہ کے پاس پہنچ جائے گا سویرہ جو اپنے باپ کی دکان کو سنبھالنے میں لگی ہوگی جیسے وہ وہاں پہنچے گا تو زبردستی اسے اپنی گاڑے میں بٹھائے گا اور اسے منانے کی اور یہ دکھانے کی بھرپور کوشش کرے گا کہ میرے دل میں تمہارے لئے محبت ہے اور میں اپنی کیے پر شرمندہ ہوں جیسے ہی سویرہ کو موقع ملے گا وہ جمیل سے جان چھوڑا کر اپنے باپ کے گھر آ جائے گی امان سویرہ کو سمجھائے گی کہ تم بالکل بھی جمیل کے گھر میں محفوظ نہیں ہو تم اپنے باپ کے گھر میں محفوظ ہو میری مانو تو واپس جانے کا فیصلہ کبھی نہ کرنا تم خود بہادر اور حمد والی ہو تم اپنی بیٹیوں کو خود پال سکتی ہو سویرہ کے دل میں اب جمیل کے لئے بالکل بھی ڈر نہیں ہے اب اس نے فیصلہ لینا بھی سیکھ لیا ہے اور نہ ہی وہ خبر آتی ہے سویرہ کے اس فیصلے سے جمیل کے عقل ٹھکانے لگے گی کامران اپنے ہاتھ کنڈوں سے بلکل بھی باس نہیں آئے گا وہ اپنی بہن سے کہے گا سالار کی وجہ سے تمہاری شادی ٹوٹی تم ہمیشہ سالار کی سائٹ لے دی رہی ہو وہ اسے بتائے گی کہ میری شادی سالار کی وجہ سے نہیں ٹوٹی میرے اپنے گھر والوں کے لالا چڑے ٹو بھی ہے اور میرے گھر والوں نے ہی ہمیشہ مجھے اپنے مفاد کے لئے استعمال کیا کامران جس کے صرف یہی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے جادات کے کاغذ مل جائے اور وہ کچھ نہ کچھ ہڑپ کر سکے لیکن جبکہ اس کے لئے یہ سب ممکن نہیں ہوگا کیونکہ سالار ہر چیز پر قابض ہو جائے گا ایمان بہت سے دخوش ہوتی ہے اس بات پر جب سالار اپنے بھائی کامران سے کہتا ہے کہ جتنا بھی مجھ پر ظلم ہوتا رہا ہے میں خاموش رہا لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گا کیونکہ آپ نے اس دفعہ آنسو ایمان کو دی ہیں اور ایمان کی آنکھوں میں آنسو مجھے بلکل برداشت نہیں ایمان بھی سالار سے بہت محبت کرنے لگ جائے گی یہاں تک کہ وہ زین کو بھی بھول جائے گی